وہ جو بنی ہوئی ہے جگہ وہ جو سٹیج ہے وہاں پہ بادشاہ عورت جو ہیں وہ نماز پڑھا کرتے تھے ابتدا ہے رب عظیم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت بہو بھی جانتا ہے آج کے نئے ویلاغ میں خوش آمدید اور آج کے ویلاغ میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایک ایسی تاریخی جگہ جس کا تعلق اس مسجد کے ساتھ ہے جو آپ کو ہم نے دکھائی تھی جو تین سو سال پرانی مسجد ہے اس کا کیا تعلق ہے اس مسجد سے اور اس کی کیا تاریخ ہے اور اس جگہ کا نام سکہ تالاب ہے تالاب تو آپ نے دیکھے ہوں گے تالاب تو پانی سے بڑے ہوتے ہیں سکہ ہوا تالاب یہ کیا نام ہے جی ہاں اسی سوال کا جواب اور اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے کیا روایات ہیں یہ سب جاننے کے لیے ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ان خصورت نظاروں میں تو آئیں چلتے ہیں سکہ تالاب دیکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہماری تین سو سال پرانی مسجد والی ویڈیو اگر نہیں دیکھی تو اس کا لنک آئی بٹن میں یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہ بھی دیکھئے اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کا زیادہ مزا آئے گا تو دیکھتے ہیں آج سکہ تالاب کے اس ویلاغ میں ہم آپ کو کیا کچھ انجائے کراتے ہیں اسلام پھر آپ کو اسلام علیکم گائز آپ شب کو یہ سکاری پتہ ہوگا آج ہم جا رہے ہیں پہاڑوں کے اندر آپ کو بھی دیکھنے لے کر جائے آئیے چلتے ہیں پڑھنے سے علم ہوتا ہے کہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر جب بمبر آزاد کشمیر کے راستے سے کشمیر کی طرف گیا تو اس کے بعد بمبر آزاد کشمیر اس کے لیے ایک پسندیدہ جگہ تھی اور یہ راستہ کشمیر میں جانے کے لیے اس کا فیورٹ تھا یہی وجہ ہے کہ نہ صرف تین سو سالہ پرانی یہ مسجد اسی طرح سے یہ جو سوکھا تالاب ہے یہاں پہ بہت سی باوزیاں اور اسی طرح سے باکسر کا مشہور اور ناور کیلہ اور بے شمار ایسی تاریحی جگہیں موجود ہیں جو مغل بادشاہ کی بمبر آزاد کشمیر سے محبت کی گواہی دیکھیں ہیں ممبر آزاد کشمیر سے جیسے ہی آپ نکلتے ہیں اور اسماحلی کی طرف دوانہ ہوتے ہیں تو کشمیر کا یہ خوبصورت منظر آپ کا استقبال کرتا ہے موسیقی قی38 پہاڑوں کے ان خوبصورت مناظر کے شروع ہوتے ہی فضاؤں کے اندر ایک محک گل مل گئی ہے گلی ملی تو آلریڈی رہتی ہے یہاں جب ہم آئیں تو ہمیں یہ محک جو ہے اس نے ہمارے چھیک و موتر کر دیا تو ڈیئر فرنڈز آپ کو پرندو کی آواز بھی آ رہی ہے اور یہاں سے باقائدہ ہمارے خوبصورت مناظر شروع ہو رہے ہیں یہاں سے تقریباً سترہ کلومیٹر دور ہم سکہ طلاب کے پاس جائیں گے تقریباً پندرہ سولہ یا سترہ کلومیٹر ہے وہاں پر بادشاہ جو گزر چکے ہیں جلال الدین اکبر جن کی بنائی ہوئی مسجد بھی آپ دیکھ چکے ہیں انہوں نے ایک طلاب بنوانا ہے تو میں یہ وہاں پہ جا کے رویل کرنا چاہتا تھا لیکن آپ کا تجسس بڑھانے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا تو اب یہاں سے پہاڑوں کا باقائدہ سفر شروع ہوئی موسیقی 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 بیمبر شہر سے بابا شادی شہید روڈ کے اوپر جب آپ لکل پڑھتے ہیں تو اس طرح کے خوبصورت نجیاں پرندوں کی یہ خوبصورت آواز اور یہ جو پھلائی جس کو بولا جاتا ہے اس کے اوپر جو کونپلے کے لیے ہیں جو پھول ہیں ان کی مہد سے موتر ہوائیں آپ کا استقبال کرتی ہیں دوران سفر راستے میں بہت سی جگوں پہ ایسے خوبصورت مناظر جہاں پر آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ وادیاں یہ خوبصورت شجر آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں ایسے مناظر آپ کو جگہ جگہ میں دیں گے نالہ بھمبر یعنی پتن بھمبر سے سماحنی تک روڈ کے کنارے کنارے آپ کو بور نہیں ہونے دے گا اور جگہ جگہ آپ کا نالہ بھمبر سے میل ہوتا رہے گا آپشار ہوتل پاکستان سے ازاد کشمی روک کرنے والے شیہوں کے لیے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے ایک اہم جگہ ہے اور آگتے میں ایسے چھوٹے بڑے ہوتل آپ کو جگہ جگہ ملیں گے جو سافروں کے کھانے پینے اور ٹھہر کر کچھ دیر سفتانے کا کام دیتے ہیں راستے میں سڑک کے دونوں اطراف آپ کو انفرادیگر یا پھر چھوٹی چھوٹی بستیاں تواتر سے ملتی رہیں گی اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی دکانیں کھانے پینے کے ڈھابے اور مصافروں کے اترنے اور سواری پر چڑھنے کے لیے ایسے سٹاپ مختلف موڑوں پر نظر آئیں گے بڑی بڑی کوچوں کے ذریعے سفر اور اسی طرح سے اپنی انفرادی پرائیوٹ ٹرانسپوریشن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تھڑک مسلسل بل کھاتی ہوئی جو دور سے دیکھنے پہ کسی خوبصورت اشدہے کے پہاڑوں سے لپٹے جانے کا منظر پیش کرتا ہے بہت دل فریب لگتا ہے راستے میں اپریل مارچ جون کے ماں میں آپ کو گلابی رنگ کے اور اسی طرح دیگر خوبصورت قدرتی پھولوں کے پودے ملیں گے جو دل فریب منظر پیش کرتے ہیں جاتے ہوئے ہماری سورج کے ساتھ یہ ریس تھی کہ وہ جلدی ڈوبنا چاہتا ہے اور ہم سورج کی ڈوب کے ہوتے ہوئے اس ویڈیو میں اس تاریحی منظر کو قید کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنے ناظرین کو یہ تاریحی جگہ دکھا سکیں اور ان کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے ان کے لئے ایک تاریحی مقام کا اضافہ ہو جائے یہ ویلاغ اب بھی جاری ہے دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں موسیقا